وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ مؤلف رحمہ اللہ اس سے پہلے توحید کی تفسیر کا باپ مرقید کیا اس کے تحت اجمالی طور پر توحید کی معرفت توحید کی معلومات تھی اب اس کے بعد توحید کی تفصیل بیان کرنے جا رہے ہیں اور توحید کی تفصیل کس طرح بیان کر رہے ہیں آپ آپ کا منحج یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک کے وہ شکلوں کو آپ بیان کر رہے ہیں جو شکل مسلمانوں کے اندر عام ہیں اور رائج ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید کی تفصیل شرک کی معرفت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے پھر شرک کرے وہ کیسے موحد بن سکتا ہے تو لہٰذا توحید کو جاننے کے لیے توحید کے مخالف اس کے آپوزٹ اور اس کے زد کو جاننا ضروری ہے جو شرک ہے تاکہ شرک سے بچ کر توحید صحیح ہو سکے اسی لیے شرک کے مختلف شکلوں کو آپ بیان کرنے جا رہے ہیں جو مسلمانوں کے اندر عام ہیں ان میں سب سے پہلی جو شرک کی یا شرک کی شکل جو عام ہے مسلمانوں میں وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کسی مسیبت کے آنے سے پہلے مسیبت سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی پریشانی آنے کے بعد چاہے وہ نظرِ بد کی شکل میں ہو بخار کی شکل میں ہو کسی بیماری کی شکل میں ہو تجارت کے نقصان کی شکل میں ہو یہ مختلف مسم کی جو مسیبتیں ان مسیبتوں کو دور کرنے کے لیے لوگ جسم کے کسی بھی حصے میں دھاگا پہنتے ہیں کڑا ڈالتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ دھاگے کی وجہ سے یہ کڑا پہننے کی وجہ سے ہماری مسیبتیں دور ہو جائیں بچنے بچ سے محضور ہو جائیں گے ہم نظرِ بد سے محضور ہیں تو نظرِ بد سے حفاظت کے خاطر یا کسی مسیبت سے حفاظت کے خاطر دھاگا پہننا یا کڑا ڈالنا اور یہ دھاگا چاہے آپ اپنے ہاتھ میں پہن لیں یا جسم کے کسی بھی حصے میں ڈال لیں یا بچوں کے کسی بھی جسم کے حصے میں ڈال دیں پہنا دیں یا پھر کسی سواری میں ڈال دیں کہیں بھی اگر اس مقصد کے تحت دھاگا پہنایا جا رہا ہے یا پہنا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی مسیبت سے محفوظ ہو سکے یا نظر بس سے اس کے ذریعے حفاظت ہو سکے اس مقصد سے دھاگا پہننا کڑا ڈالنا یہ شرکِ اصغر ہے یہ چھوٹا شرک ہے اور اس سے پہلے آپ کے سامنے شرکِ اصغر شرکِ اکبر کی ساری تفصیلات آ چکی تو مؤلف رحمہ اللہ کا یہی کہنا مقصد ہے کہ لوگ بہت سارے اس قسم کے شرکیہ آمال میں گبتلا ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے اس قسم کے عمل کو شرک قرار دیا ہے تو لہٰذا یہ عمل اپنانا دھاگا یا کڑا پہننا نظر پت سے کسی مسیبت کو دور کرنے کے لیے یہ شرکِ اصغر ہے کیوں شرکِ اصغر ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے شرکِ اصغر کے ذوابط میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ایسی چیز کو سبب بنا لیتا ہے کسی مسیبت سے دور کرنے کا کسی چیز کو سبب مان لے اس سبب کو شریعت نے سبب نہیں مانا ہے نہ ہی قدری طور پر وہ سبب ہے تجربات اس پر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایسی چیز کو سبب مان لینا کسی مسیبت سے دور ہونے کا یا دور کرنے کا تو پھر یہ شرکِ اصغر میں شماک ہو جائے گا شرکِ اصغر میں شماک ہو جائے گا دو حالتیں ایسی ہیں دو حالتوں میں اس قسم کا کڑا پہننا دھاگا ڈالنا یہ شرکِ اکبر میں شماک ہو جائے گا بڑا شرک ہو جائے گا چھوٹے شرک سے بڑا شرک ہو جائے گا جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارب ہو جاتا ہے دو حالتیں کونسی ہیں نمبر ایک کوئی بھی شخص دھاگا پہنتے ہوئے کڑا ڈالتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کڑا یہ دھاگا خود یہ دھاگا یہ کڑا خود جو ہے مسیبت کو دور کرنے والے ہیں پریشانی سے ہم کو بچانے والے ہیں خود اس کڑے اور دھاگے کے اندر یہ طاقت ہے یہ تاثیر ہے کہ وہ مسیبتوں کو ٹال دیتے ہیں نظرِ بس سے ہماری حفاظت کرتے ہیں اس قسم کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ شرک اکبر کہلائے گا جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارب ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے اس چیز کو اپنا کر اس قسم کا عقیدہ اپنا کر اللہ کی ربوبیت میں اس نے شرک کر دیا کیسے؟ ربوبیت میں کسی مسیبت کو دور کرنا نظرِ بس سے بچانا مسیبت آنے سے پہلے انسانوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا کام ہے تو آدمی نے اللہ رب العالمین کے کام میں اس دھاگے کو شمار کر لیا شریک کر لیا یا کڑے کو شریک کر لیا تو لہٰذا پہلی صورت اگر آدمی اس عقیدے کے ساتھ تہنے کہ وہ خود کڑا اور دھاگا یا اس جیسی کوئی چیز انسان کو مسیبت سے بچا لیتی ہے نظرِ بس سے بچاتی ہے تو پھر یہ شرکِ اکبر ہوگا دوسری صورت یہ ہوگی شرکِ اکبر کی دوسری حالت کہ کوئی شخص کوئی کڑا یا دھاگا پہنتا ہے اور وہ دھاگا پہنتے ہوئے دالتے ہوئے اگر اس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو غیر اللہ سے مدد طلب کی گئی ہو تو پھر یہ صورت ابھی شرکِ اکبر میں شمار ہوگی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی شخص کو دھاگا ڈال رہا ہے مسئیبت سے دور کرنے کے مقصد سے اور نظرِ بس سے حفاظت کے غرص اور مقصد سے ڈال رہا ہے دالتے ہوئے کیا بولتا ہے یا فلان اغیف نہیں اے فلان تو میری مدد فرما اے فلان تو اس شخص کی مدد فرما اس شخص سے مسئیبت کو دور کر دے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے غیر اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے اگر وہ تاغہ پہنتا ہے یا دوسروں کو پہناتا ہے تو پھر یہ دوسری حالت ہے جس کی وجہ سے آدمی شرکِ اکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ سبسکرہ تجدر ظلمات الحیران ننهج خیر الناس جمیعا لا يبنى عبر الازمان